میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں میں چرس تو جاتا تھا لیکن پربوں میں اتنا نزدیک نہیں تھا شہر میں آنے کے بعد میں سنسار میں کھو گیا میں ڈرنگ کرنے لگ گیا جیون میں بہت سے غلط کام کرنے لگ گیا میرے اور میرے پریوار کی اور سے سب کو میری کرسماس میں اپنے جیون کی گواہی دینا چاہتا ہوں میں ایک کرسچن فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور جیون کی گواہی یہ ہے کہ میں چرس تو جاتا تھا لیکن پربوں میں اتنا نزدیک نہیں تھا صرف چرس جانا اور سنساری باتوں میں سب سے جاتا تھا اور جب میری ایڈیوکیشن ہوئی ایڈیوکیشن کے بعد جب میں ہیدراباد شہر میں آیا شہر میں آنے کے بعد میں سنسار میں کھو گیا میرے مدر فادر میری سسٹر پربوں میں بلکل آگے تھی اور پربوں کے نزدیکی میں تھی میں بھی تھا لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا اتنا قریبی سے میں نے مسیح کو نہیں جانا تھا اور جب میں ہیدراباد آیا اس کے بعد میں نے اپنی جوب سٹارٹ کری اس کے بعد میں سنسار میں کھو گیا اور مجھے الگ شوق کرنے کے عادت ہو گئی میں ڈرنگ کرنے لگ گیا جیون میں بہت سے غلط کام کرنے لگ گیا اس کے بعد گھر میں ایک میرے فادر کی ڈیتھ ہونے کے بعد میں اتنا ڈپریشن میں آ گیا کہ دو سال تک میں نے کسی سے بات نہیں کری میں صرف اپنے گھر میں رہتا تھا اور اپنا کام کرتا تھا نہ کسی رشتے داروں سے بات کرنا نہ نیبر سے بات کرنا صرف گھر میں چپ رہتا تھا اور اپنا کام کرتا تھا اور ایلکوہل نشے میں اپنے جیون کو دو سال میں نے بلکل اسی میں تھا میں اور ایک دن میں نے برادر کا ہمارے پاسچر میرے برادر برادر نکلو جین کا ایک چھوٹ سرمن سنا اور جس رات میں نے یہ سرمن سنا اس دن مجھے اپنے جیون پر ایک پچتاوا ہوا میں نے اپنے جیون میں یہ سوچا کہ جو یہ پاسچر بول رہے ہیں یہ جیون میں سچ بول رہے ہیں اور میں جو کام کر رہا ہوں اپنے جیون میں بہت گلت کر رہا ہوں کیونکہ میرے مدر فادر شروع سے مجھے سمجھاتے تھے کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے اور کیونکہ میں گھر میں نہیں رہتا تھا ہدرباد آ گیا تو وہاں پہ میرا جیون اتنا بدل گیا سنسار میں فرینڈز کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا سو جیون لائف بلکل ڈیفرنٹ ہو چکی تھی لیکن جب میں نے ٹی ایل پی ایم سے جڑا برادر کا سرمن سنا ان کے سانگ سنے اور ایک دن جب پشتاپ پہ میں نے سنا تو میرا جیون بدل گیا میں اس دن فوٹ فوٹ کے رویا اس دن مجھے میرے جیون پہ پشتاوا ہوا کی میں کیا کر رہا ہوں اور یہ پاسچر مجھے بتا رہے ہیں وہ سرمن اس دن میرے لئے تھا کہ پاسچر مجھے بتا رہے ہیں کہ اپنے جیون کو کیسے جینا ہے جو لوگ جوانی میں اپنے سمیں کو برباد کر رہے ہیں میں ان سبی سے یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ مسیح کے نزدیک آئیے جو کچھ بھی پاسچر نے سکھایا ہمیں میری پوری فیملی بہت بہت تھانکس کرتے ہیں ہم لوگ پاسچر کا ٹی ایل پی ایم فیملی کا پوری کلیسیا کا کہ اس کلیسیا اس منسٹری کے دوارہ میرا جیون بدلا میں بہت ہی زیادہ میرا جیون سانسارک تھا لیکن جب میں اس منسٹری سے جڑا پاسچر سے جڑا مجھے اصلی جیون معلوم ہوا کہ مسیح زندگی کیا ہے اور پھر اس کے بعد آگے چل کے میں مسیح جیون میں اور بڑھتا چلا گیا آتمیک طریقے سے اور میرے اندر انتی آتی گئی اور سب سے اچھی بات ماننگ پریئرز کی جب میں پریئر ماننگ فور اکلاک کی پریئرز جب جوئن کر دیتے برادر ہمیشہ نام لینا اور میرے لیے اتنی پراتنہ کر دیتے اور میں نے یہ محسوس کیا کہ پویت راتما کی اپستیتی اس پریئر میں ہے اور یہ محسوس کیا کہ کچھ ہے جو مجھے اپنی طرف کھیچ رہا ہے نہیں تو میں بچپن سے کرشن فیملی میں رہ کے بھی مجھے اتنا زیادہ میرا اٹیچمنٹ نہیں تھا بات یہاں پہ جنڈنے کے بعد اور اس کے بعد میں نے اپنا جیون بدل دیا میری وائف جو ہے وہ ایک انی جاتی سے ہے لیکن چودہ سال تک ہم لوگ ساتھ رہے لیکن میں نے اس کے کبھی بھی مسیح کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں بتایا لیکن جب ٹیل پی ایم سے ہم جڑے پاسٹر سے جڑے پوری کلیسیا نے ہمارے لئے پریئر کری اس دن ہمارا جیون بدل گیا مدر مدر میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے جیسا میں نے بتایا میں ڈیپریشن میں تھا لیکن اب ٹیل پی ایم سے جڑنے کے بعد میں خوش ہوں میری فیملی خوش ہے اور ہم سب مسیح میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں میں سب کا ذہنے بات کروں گا سب کچھ ہے مسیح کی